اسلام علیکم آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایران کی موڈل سے کروانے کے لیے جا رہے گے جس نے ایران کے اندر موڈلنگ کی اور بہت شہرت پائی بہت نام کمائیا بہت پیسہ کمائیا لیکن 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 اس وقت وہ پاکستان کے اندر راول پڑنی کے اندر کمیٹی چوک کے پاس ساغ اور مکعی کی روٹی کا ہوتل یا ٹھیہ آپ لوگ سمجھ لیں وہ چلا رہی ہیں تو ان سے ذرا ڈیٹیل لیتے ہیں کہ بھائی وہ ایران کو چھوڑ کے موڈلنگ کو چھوڑ کے پاکستان میں کیوں آئیں آخر کیوں اتنی اچھی اردو کیسے بول لیتی ہیں آپ اور وہ بھی پاکستان میں اور وہ بھی پنڈی میں جتے راجہ جی چکے رکھو یہ والی لینگوئی چلتی ہے میں ڈوبئی میں ریشیا میں ملیشیا میں انڈیا میں ایران میں موڈلنگ آپ تو یہاں کی جیسے شادی بھی کر لیں تو تب بھی آپ کا ایڈی کارڈ ہے شادی کی ہوئی آپ نہیں نہیں امرٹ نہیں ہے ہرامی ہو میں نے ادازی میں تنوں یہ تھے پنجی ازار پہ دے ویچے ڈبل سٹوری مقام کرائے تلائے دیں دا یار تو سمجھا پاکستان میں کسی نے پرپوس کی ہے بہت لوگ نے چھوٹیا ہے کھو نہیں ہے اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں راول پرنڈی کے کمیٹی چوک میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہن فاطمہ میڈم فاطمہ اور آپ لوگ کچھ ایسی ایسی خبریں ایسی ایسی باتیں آپ لوگ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ میڈم فاطمہ ایک موڈل ہے اور یہ موڈلنگ کر چکی ہے اور یہ پاکستانی بھی نہیں ہے اور بہت ساری کنٹریز میں یہ موڈلنگ کر چکی ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے اندر آکے مکہی کی روٹی اور ساگ کا ریسٹورنٹ یہ سب کیا ہے شروع کرتی ہوں اللہ کی نام سے پھر اس کے بعد میں یہ ساگ اور مکہی روٹی میری نہیں ہے ایک خالہ کی ہے جو یہاں کئی عرصے سے یہ کام چلا رہی ہے اور انہوں نے مجھے مدد کیا میں ایرانی سوپ بناتی ہوں اور ایرانی کوکنگ میں بہت مجھے شوک ہے اور آپ نے مادلنگ کی بارے میں کہا یس ایم فروم ایران میں ایرانی ہوں میری امی ایرانی ہے میری ابو پاکستانی ہے میں ایران میں مطلب بڑے ہوئی ہوں ایران میں رہ کے آئی ہوں سحمد ربن نیال آپ کا ایران کیا ہے ددیال آپ کا پاکستانی ہے ایرانی اراک ایران آپ کی امی جو ہیں وہ ایران سے ہیں آپ کی جو فادر ہیں وہ پاکستان سے ہیں بڑا عجیب کمبینیشن ہے اللہ معافی کرے اور پاکستان میں تو میں دوسری دفعہ آ رہی ہوں ایک دفعہ پہلے جو بچپن میں میں نے آئی تھی دوسری دفعہ میں آئی ہوں اپنی امی کی ساتھ تو مجھے پاکستانی نیشنالٹی بلانا تھا باہر جانے کے لیے ایران میں بہت زیادہ پابندی ہے ابھی باہر جانے کے لیے نہیں ہو سکتا ایرانی پاسپورٹ سے تو ریشنالٹی کے لیے نہیں بساتی ہوں آپ کو باہر جانے کے لیے یہاں رہنے کے لیے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا اور جبکہ ہم یہاں آئیتے ہیں میری آنکل کی میری چاچا کی شہادت کی ضرورت تھی میری پاکستانی نیشنالٹی ملنے کی بات انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو آپ کے فادر کی در ہے وہ ڈیتھ ہوئی ان کی پندرہ سال ہو گئی ہے اچھا آپ کے فادر اور آپ کی مدر وہ حیات ہے میری مدر میری ساتھ ہے اور انہوں نے ساتھ نہیں دیا ہمیں تو پہلے ہم نے یونی سیار پہ اپلائی کیا یونی سیار کے ضرورت ترور سے ہم جا رہی ہیں انشاءاللہ جا رہی ہیں امیریکہ اور ابھی تیسری انٹرویو ہو جائے گا ہماری تو ہمیں کچھ عرصے کیلئے پاکستان میں رہنا ہوگا اور پاکستان میں جب تک جتنا میں دیکھی ہوں پاکستان میں میں نے دیکھی ہے مارڈلنگ ہو زیادہ جتنا انڈیا میں کرتے تھے جس طرح ایران میں کرتے ہیں ریشیا میں کرتے ہیں دوبے میں پاکستان میں نہیں کرتے اور کبھی کبھی مجھے لگتا برا کام بھی مانتے ہیں ان کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جائے تو اس کے لئے کہتے ہیں ایران میں کہتے ہیں اگر تمہیں اچھا رہنا چاہے تو لوگ کی ساتھ چلو ان کے خلاف نہ چلو اچھا میں ایران میں میرا بھی کافی ایکسپیئنس رہا ہے میں ایران ایک بار جا چکا ہوں تو پھر تو آپ کو فارسی بھی آتی ہوگی یس پرشن آتی ہوگی یس تو اتنی اچھی اردو کیسے بول لیتی ہیں آپ اور وہ بھی پاکستان میں اور وہ بھی پنڈی میں جتے راجہ جی چھکے رکھو یہ والی لینگوی چلتی ہے تو یہاں پہ آپ کیسے اتنی اچھی اردو بول لیتی ہیں تو میں نے کہا میری ابو پاکستانی ہے تو جب آپ دیکھئے سائکو میں ایک چیز ہے جب آپ کوئی کنٹری میں بچبن میں رہ کے آئیے ہیں کچھ ووٹز ہوتی ہے کچھ ایکسپ ہوتی ہے آپ کی مائنز میں رہ جاتی ہے ہمیشہ کیلئے آپ کی سکولنگ بغیرہ کہاں کیا پاکستان کی نہیں ایک یار پاکستان کی پھر ایران میں جا کے دوبارہ شروع کیا تو اچھا چلیں وہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں آپ ماشاءاللہ سے موڈلنگ کرتی رہی ہیں آپ نے کتنے کنٹریز کا بتایا کہ کتنے کنٹریز میں آپ کر چکی ہیں میں دوبائی میں ریشیا میں ملیشیا میں انڈیا میں ایران میں موڈلنگ یس شاہ باش تو ایتھے سوب دہ کپ کنر پہ کلو او سوری ایرانی سوب سور ویدہ یہ کیا ہے تو جب کوئی کنٹری تمہیں تمہاری ٹیلنٹ کو سپورٹ نہیں کرتے تو اسی میں کہہ رہی ہوں نا ایران میں ایک مثال ہے تم لوگ کی ساتھ ہی چلے جاؤ ورنہ رسوہ ہو جاؤ گی نا میری گوڑ یہ تو بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ دیکھیں یہ ایسی جگہ پہ کھڑی ہیں جو پنڈی کا گنجان ترین اریہ ہے میں پنڈی کا رہنے والا ہوں مجھے پتہ ہے یہاں پہ کمیٹی چوک کے اوپر یہاں پہ ارد گرد ایک شریف بندہ بھی بڑے آکھے ہو کے چلتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو ایک خاتون ہو کے اتنی دلیری کے ساتھ پورے جنٹس کا سٹاف یہ سجھے خبے سارے ریسٹورنٹ ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ اتنی دلیری کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں تو یار زندہ بات اپریشیٹ کرنا تو بنتا ہے ظاہر ہے آپ تو یہاں کسی سے شادی بھی کر لیں تو تب بھی آپ کا آئیڈی کارڈ شادی کی ہوئی آپ نہیں میریٹ نہیں ہے لیکن میریٹ لانکہ پھر بھی شناختی کارڈ ان کو نہیں مل سکتا پاکستان کے رولز میں یہ نہیں ہے تو میکسٹ آپ کا پاکستان میں ابھی آپ ظاہر سی باتیں رہ رہی ہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے میکسٹ آپ کا کیا پلان ہے کتنا عرصہ پاکستان میں رہنے اور جب یہ آپ چھوڑ کے جائیں ہم تو آپ کو مس کریں گے یہاں پہ تو پھر ہم کیا کریں گے اور نیکسٹ کان جانا ہے آپ نے تینکیو سوہم آج یہ تو مجھے ضرور پتا ہے کہ میں سوپ کی کام دوسری کنٹری میں نہیں کرتی اور کیونکہ میں اپنی ٹیلنٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں ظاہر ہے تیسری کنٹری کی اس لیے جاتی ہوں کہ میری ٹیلنٹ کی سپورٹ ہو جائے تو تیسری کنٹری میں میں سوپ کی کام نہیں کرتی مادلنگ کی کام کرتی ہوں ایکٹنگ کی کام رائٹنگ کی کام کرتی ہوں ابھی تو آٹھ مہینے سات مہینے گزر گیا ہے زیادہ زیادہ کہتے ہیں یونیسیار میں کیس لگ جاتی ہے ڈیٹھ سال کی تو آپ آٹھ ساتھ آٹھ مہینے سے پاکستان میں رہ رہے ہیں کتنے پیسے لے گیا تھے ایران سے جو آپ کے یہاں پہ ختم ہی نہیں ہو رہے اور یا وہ ختم ہو گئے تو اس چکر میں آپ نے یہ سٹارٹ کیا ہے تو یہ تھوڑا بتائیں کیونکہ ایران کی کرنسی جو مجھے بتا ہے جب میں تقریباً سفر کے مہینے میں گیا تھا تو پاکستانی ایک ہزار روپے گا وہاں پہ ایک لاکھ چالیس ہزار تومان ملتا تھا تو آپ وہاں سے کیا کوئی بوری بھر کلائے تھے کیا سیند نہیں ہم نے ہماری پاس جتنا پیسہ تھا میں بولوں آپ کو پچاس لاکھ شاید ہم پچاس لاکھ کے ساتھ آئیتی ایرانی یا پاکستانی پاکستانی ایرانی تو پچاس لاکھ کچھ نہیں ہوتا تو پاکستانی پاکستان آئیتی ان میں سے بیس تو چھوڑی ہو گئی ڈالر سے اور تیس رہ گیا ہمیں ساری اسلام باش کے ہوتل ہم نے ٹرائی کیا کیونکہ ہم ایرانی ہیں ہمیں ایک جگہ چاہے تھا صفائی سے بیٹ صفائی سے اندر صفائی ہو باہر صفائی ہو ہمیں بہت ساری ہوتل ملا ہم ساری پیسہ ہم نے ہوتل میں لگا دیا ہوس میں لگا دیا میں نو دازی میں تنہوں ایتھے پنجی ازار پہ دے ویچ ڈبل سٹوری مقام کراہ اطلاع دیندہ مجھے یہ بتائیں پاکستان میں سب سے اچھا کیا لگا ہے اور سب سے برا کیا لگا ہے آپ کو سب سے اچھا یہ لگا کہ لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ایرانی لوگ کا عزت کرتے ہیں احترام دیتے ہیں بہت زیادہ شکریہ ٹیکسی میں ٹیکسی سے لے کے جہاں تک تم شپنگ میں جاتے ہو بہت زیادہ یعنی ڈسکونٹ بھی رہتے ہیں بہت بری ہے کہ جیجمنٹ بہت جلدی کرتے ہیں لڑکیوں کو جیجمنٹ کرتے ہیں اور زیادہ بڑھتے نہیں جانے دیتے لڑکیوں کو اور جانے دیتے ہیں جو اندیا جی شادیچ ویسے بہے کہ وائی فیر مار دیندے نے جی کھوڑی لگتا ہے مونڈے کھولو دو سال وڈی ہے اور پرپوز بھی زیادہ بھی پاکستان میں کسی نے پرپوز کی ہے بہت لوگ نے سیریسلی یہاں یہاں تک ستریٹ میں بھی کوئی پرپوز کیا ہوں گاری سے نیچے آکے مجھے کہ میڈم میں ایک گھنٹے سے آپ شاپنگ کر رہی میں آپ کے پیچھے ہوں میں آپ کو پرپوز کر سکتے ہیں اس نے یہ بولا کہ آپ کہاں سے آپ کون ہو یس اس نے بولا تو پاکستانیوں کیا کرتے ہو چھاڑ دے ہو چھاڑ دے ہو کسی نو چھاڑ دے ہو تو یہاں پہ آکے آپ نے کا سوپ نازمی سے ٹرائے کرنا ان کی مکہی کی روٹی اور ساگ لازمی سے ٹرائے کرنا ہے تھانکیو بیری مچ فاتما تھانکیو اللہ حافظ